بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو پیارے دوستو آپ نے سب سے پہلے سفید تل لے لینے ہیں ان کو میں نے آلریڈی پیس کا رکھ دیا تھا تاکہ ٹائم کی بچت ہو سکے ہاف ٹیز پون دوستو آپ نے سفید تل کا استعمال کرنا ہے یہ ایسا زبردہ سم ٹوٹکا بنائیں گے ایسے افراد کے لیے جن کا میدہ کھانا حضم نہیں کرتا ٹھیک ہے قوت مدافق جن کی کمزور ہے نظر میں جن کی کمزوری ہے گوشت نہیں چڑھتا بلکل کمزور افراد ہیں جناب وہ بلکل بھی پریشان نہ ہو یہ سٹوٹکا آپ کے لیے ہے ٹھیک ہے تو جناب اتنا زبردہ سٹوٹکا ہے اتنا فائدہ منٹوٹکا ہے جو کہ آپ کو میرا نکھیال کے یوٹیوب میں بھی آپ کوئی اس طرح کا فائدہ منٹوٹکا کو سمجھائے گا پیارے دوستو اگر آپ کسی حکیم ٹوٹکر کے پاس جاتے ہیں تو آپ سے اچھے خاصے پیسے جھاڑے گا اس کے اتنا زبردہ سٹوٹکا ہے تو میں آپ کو یہاں پہ بنانا سکھاؤں گا صرف آپ کا بیس سے تیس روپے کے اندر یہ سٹوٹکا بنے گا آپ اس کا ایک مہینے کے لیے سٹوٹکا بنا کر رکھ لیں بوتل میں سٹور کر دیں اس طرح کی کوئی بوتل لے لیں اس کے اندر ڈال کے ڈھک دیں جس کے اندر جس کا ڈھکن لگا ہو ٹھیک ہے اور اس کو آپ پورا مہینہ استعمال کریں جناب اس کا بڑا زبردہ آپ کو فائدہ ملے گا کوئی اس کا نقصان نہیں کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے اس کے اندر دوستو ہم باداموں کا استعمال کریں گے بادام آپ نے کتنے رینی ہے جی آپ نے ہافٹی سکون تیل لینے ہیں سفید اور اس کے اندر تین بادام آپ نے ڈال دینے ہیں ٹھیک ہے دو چیزیں آپ نے ڈال کے اس کو دوستو بہت اچھے طریقے سے پیس لینا ہے سفید تیلوں کو میں نے آلریڈی بہت اچھے طریقے سے پیس لیا ہے اب سبا دیام دوستو ہم اس کے اندر باداموں کو بھی بہت اچھے طریقے سے پیس لیتے ہیں اس کے بعد دوستو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے اس کا استعمال کس طرح سے کرنا ہے تو جناب بہت اچھے طریقے سے بادام کو اور بہت اچھے طریقے سے میں نے سفید تل کو پیس لیا ہے اس کا سفوف ریڈی کر لیا ہے یہ تقریبا دوستو ون ٹی سپون کے قریب منڈ کر بالکل ریڈی ہو چکا ہے اب دوستو آپ نے اس کا استعمال کس طریقے سے کرنا ہے وہ غور سے ذرا سن لیں آپ نے دوستو دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد تقریباً دوپہر کا کھانا کھانے کے ایک گھنٹے بعد آپ نے ایک کپ نیم گرم دودھ لینا ہے اس کے اندر دوستو آپ نے اس ون ٹی سپون کے قریب من کر ریڈی ہوا ہے یہ آپ نے اس کے اندر ڈال دینا ہے اس کو اچھے سے مکس کر دینا ہے مکس کر کے دوستو آپ نے پی لینا ہے رات کو آپ نے اس کا استعمال نہیں کرنا ایسے افراد جن کو کھانا جن کو کھانا حضم نہیں ہوتا رات کو ڈسٹرب ہوتے ہیں تو وہ بلکل بھی اس کا استعمال رات میں نہ کریں کیونکہ یہ بہت ہی طاقتور چیز ہے اس لیے کہ آپ کا میدہ تھوڑا سا ڈسٹرب ہو سکتا ہے ٹھیک ہے طاقتور ہے اگر آپ اس کا دوپہر میں استعمال کریں گے اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوگا آپ کو فوراں حضم ہو جائے گا آپ کو بلکل بھی مسئلہ نہیں آئے گا ایک ہفتہ استعمال کرنے کے بعد دوستو سب سے پہلے یہ آپ کے جو آپ کا میدہ ہے اس کو سٹرمنگ جو ہے اس کو بہت ہی اچھا طریقے سے پرفیکٹ بنائے گا کھانا کو حضم کرنے میں اس مدد دے گا ایسے فراد جن کو کھانا حضم نہیں ہوتا جن کا میدہ کمزور ہے اس کو بڑا زبردست طریقے سے اس کو طاقتور بنائے گا نظر کو تیز کرے گا دل کی شریانوں کو مضبوط کرے گا گردوں کو صاف کرے گا گردے کے اندر کسی کے پتھری ہے اس کو نکالے گا پشاپ کی جلن کو ختم کرے گا جناب ایسا زبردست ٹوٹکا میرا نہیں خیال آپ کو کوئی بھی دے سکتا ہے پیارے دوستو اس کو لکھ لیں اس کو لکھ کے رکھ لیں یہ چھوٹے چھوٹے ٹوٹکے ہوتے ہیں لیکن یہ بڑے قیمتی ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم جیسے لوگوں کے لیے بنائے ہیں تاکہ ہم اس سے فائدہ اٹھا سکیں پیارے دوستو اگر آپ کو میری نسکے پسند آتے ہیں میرے بھائی چینل کو سبسکرائب کر دو بیل آئیکن پہ کلک کر دو تاکہ میرا ہر آنے والا نسخہ ہر آنے والا ٹوٹکا آپ تک بہت سارے پونٹ سکے مجھے دیجئے اجازت ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ